اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پاکستان میں ایرانی ایٹمز بہت آسانی کیسے مل سکتے ہیں اور ان کے پرائزز کیا ہیں اور ان کے پرائزز کے علاوہ ان کی کوالٹی کیسی ہے اور پاکستانی ایٹمز اور ایرانی ایٹمز میں کیا فرق ہے یہ سب بتانے سے پہلے آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنے کی بھی گزارش ہے کومنٹ اور شی بھی اگر ہو سکے تو کر دیں کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور پھر ہم نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اس وقت میں ایرانی مارگیٹ میں موجود ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے چپس ہیں یہاں پر کیچپ ہے ساس ہے ٹیشو پیپرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں مربع یہاں پر ہے اس کے علاوہ یہ جو سامنے ٹوکری میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسکٹس ہیں اور یہ روغنیان بسکٹس بہت ہی مزے کے ہیں تلوالے لڈو ہیں یہ بھی ایرانی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے بسکٹس ویفرز چوکلیٹس ہیں یہ ڈیلائٹ چوکلیٹ ہے بہت ہی مزے کی چوکلیٹ ہے بچوں کے آئیٹمز ہیں یہ اس کے علاوہ بڑے یہاں سے بڑی تعداد میں شاپر بھر بھر کے لے جا رہے ہیں کیونکہ جو پاکستانی چیز آپ ایک لیتے ہو تو ایرانی آپ اس میں دو چیزیں لے سکتے ہو تو یہ ویفر ہے بسکٹس کے بہت سارے بسکٹس کے آئیٹم ہیں سب سے زیادہ جو ایران سے چیز آتی ہے وہ ہوتے ہیں بسکٹس وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی کٹس بسکٹ ہے بہت ہی مزے کا بسکٹ ہے یہ بچوں کے لیے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبانی کا مربع ہے اور اسی طرح کیچپس وغیرہ ہیں مختلف مربع یہاں پر موجود ہیں اور چلی سوس میکرونی ہر چیز آپ کو ملے گی اور بہت ہی اچھی کوالٹی میں بہترین پیکنگ میں یہاں پر دستیاب ہے اور اس کے پرائز جو ہیں بہت ہی ریزنی لیبرل ہیں اس کے علاوہ گ گھی کہ آپ دیکھ لیں آئل جو ہے وہ بہت ہی سستا ہے اگر پاکستانی آئل تین سو اسی روپے کا سب سے سستا جو گھی ہے تین سو اسی روپے کا ہے اور جبکہ آپ کو ایرانی آئل جو ہے یہاں پر بہترین کوالٹی کا دھائی سو روپے لیٹر ملے گا اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی جو چپس والے بھائی ہیں جو چپس بناتے ہیں وہ اگر دو پھیرے میں گھی استعمال کرتے ہیں پاکستانی تو ایرانی میں جو ہے وہ تین بار چپس بنا سکتے ہیں بلکہ چار بار چ سکتے ہیں اتنی اچھی کوالٹی اور یہ آپ نے دیکھا کہ جیلی ہے جو چینی جس کے اوپر لگی ہوتی ہے یہ کیک بہت مزیک ہے لولی کیک ہے اور یہ واقعی لولی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزیک ہے یہ میں نے ریسنٹلی جو ہے آہ کسی کو بھیجوایا تھا آہ لہور بھیجوایا تھا ٹی سی ایس کیا تھا بہت ہی مزیکا آہ کیک ہے اور انہوں نے دوبارہ اس کی ڈیمانڈ بھی کی ہے اے بی سی جیلی ہے بچوں کی جیلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایرانی جیلی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی آہ یہ بہت زیادہ میٹھی بہت ہے اور اس میں مجھے مزہ نہیں آئے لیکن باقی جو کیک اور بسکٹ ہیں وہ بہت ہی مزیک ہیں اور یہ جیلی آہ جو آپ سامنے دیکھنے دبے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی موجود ہے یہاں پہ پاودر جیلی جو گھر پہ بنتی ہے اس کے علاوہ ٹافیاں ہیں مکس قسم کی ان کے پیکٹس ہیں ٹافیوں کے یہ بہت میٹھی ہیں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے ابھی میں نے ریسنٹلی کسی کے لیے بھیجا تھا لیکن انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ ہمارے لیے اور بھیج دو تو میں نے ان کو اور سامان بھیجا ہے ٹرین کے ذریعے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیلی جو ہے یہ بچوں کی جیلی ہے یہ بہت مزیک ہے اس کے علاوہ رانی جوز آپ نے دیکھا ہوگا آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو رانی جوز آپ نے ضرور پیا ہوگا تو اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے اور یہ رانی جوز بھی یہاں پر بہت ہی زبردست پرائز میں ایویلیبل ہے صرف چالیس روپے کا یہ ٹین ہے جبکہ دوس شہروں میں ایک سو بیس ایک سو چالیس روپے تک ہے یہ جو ہے جبن ہے اور پنیر ہے جسے کہتے ہیں یہ بھی بڑے مزے کا بہترین اس کا ذائقہ ہے اس کے علاوہ یہ مکھن ہے اور مکھن کا بھی بہترین ٹیسٹ ہے بلو بینڈ کی طرح کا ہے اور پیور ہے اس میں بہترین بات یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ایرانی چیز میں اور اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ایران میں جو ایک فوڈ کے معاملے پر کمپرومائز نہیں ہوتا یہ ٹوٹ بوجھ تو خیر پاکست پاکستانی ہیں شیمپو یہ پاکستانی پڑے ہوئے ہیں آہ دوسری طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکتہ کے نام سے یہ ایرانی آہ وہ ہے لوشن ہے اس کو شیمپو کہہ لیں برطند ہونے کا آپ تین مہینے اس کو چلا سکتے ہو بہترین آہ اس کے اس کا ریزلٹ ہے یہ بھی میں نے کراچی کسی کو بھیجاتا تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ دوبارہ بھیجیں اور چھے آہ پیک جو ہے میں نے آج ہی یہاں سے بھیجیں اور میں مزید سامان لینے کے لیے یہاں پر آج جسی لیے آیا ہوں کہ مزید سامان لوگوں کو بھیجتے ہیں اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینکز وغیرہ جامشیریں یہ پھر ایرانی ایٹمز ہیں اس میں ایون کہ یہاں پہ لسی بھی آپ کو ملے گی اچھا بھار کے شہروں میں اگر آپ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے نا وہ پھر رہستے میں خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہم اگر کسی کیوں بھیجتے ہیں تو پھر اس کے ایک کر رہا ہوں یہ کوئٹا کی مارکیٹ ہے کوئٹا کی بڑیچ مارکیٹ ہے جہاں پر ہر طرح کی آپ کو جو ہے چیز ملے گی ایرانی کریمز یہاں پر ہیں بہترین طرح کی کریم ہے جو پاکستانی کریم ہے ان سے بہت اچھی ہے اور باہر کے ایٹم سے بہت اچھی ہے ہیر کنڈیشنر یہاں پر موجود ہیں اور یہ بسکٹس وغیرہ تو بے تہاشا اس میں جو ہے ویرائٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ وائپس ہیں جو بچوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وائپس کی بھی بہت ہی اچ کم ریٹ پر ہے اسی طرح یہ شیمپو وغیرہ کی بھی بہت ویرائٹی یہاں پر موجود ہے اور سوپ وغیرہ سابون بہت زیادہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ایک کوئٹا کی بڑیچ مارکیٹ ہے جہاں کا آپ کو وزٹ کروایا ہے اور ہر چیز یہاں پر موجود ہے یہاں سے جو ہے دیگر شہروں میں بھی سپلائے کی جاتی ہیں چیزیں اور بھیجی جاتی ہیں تینک یو